موسیقی اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ ادارے کا جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نجم سیٹی ایک پرائیویٹ ادارے کے فل ٹائم امپلائی ہیں جہاں وہ پروگرام کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں سے وہ تیس لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور ادارے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن بھی بن جائیں اس کے علاوہ ہم صحفت میں کیا اصول ہیں کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہیں کیا ایک لفافہ لینے میں رشوت لینے میں اور اہدہ لینے میں کوئی فرق ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو تماشا لگایا ہے پچھلے کچھ دنوں میں تماشا بنا ہے پاکستان پوری دنیا میں کرکٹ کی وجہ سے اور ہم نے لیونگ لیجنڈ سین جو ہیں وہ لوس کر دیئے ہیں جس میں وقار یونس آمر سحیل اور جاوید میاداد شامل ہیں جو بورڈ کے ساتھ وابستہ تھے کسی طرح سے یا ہونے جا رہے تھے ان کو بھی ہم نے لوس کر دیا ہے تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نیشنل پریس کلب اسلامباد کے صدر جو ہمارے صحافی برادری ہے ہمارے یہ پریزیڈنٹ ہیں شہریار خان صاحب شہریار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں میاناس آل راؤنڈر جس کا میں خود بڑا فیان رہا جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم آمیر سحیل صاحب آمیر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور اس کے علاوہ میں سب موجود ہیں سابق چیز جسپس آف پاکستان جسپس سعید و زمان صدی کی جن سے ہم ذرا قانونی پہلووں پہ بات کریں گے سب سے پہلے میں پروگرام کا آگاز کرتا ہوں شہریار صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں صدر ہیں صحافیوں کے لفافہ لینے میں رشوت لینے میں اور اہدہ لینے میں کوئی فرق ہے دیکھیں یہ تین ویسے تو مختلف چیزیں ہیں لیکن جس طریقے سے ہمارے ہیں اب یہ نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنانا پہلے سیدھی سیدھی بات کے اوپر آتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو لپیٹے کے رشوت لینا عودے میں جانا ٹھیک ہے جی یہ غلط چیز ہے عودے لینا غلط چیز ہے یہ بلکل ایک یا آپ صحافی ہیں یا آپ نہیں ہیں اس میں دوسری چیز نہیں ہے بلکل کہ جی میں صحافی بھی رہوں میں بیٹھ کے آپ کا تفسرہ آپ کا تجلیہ پروگرام پہ ٹی وی میں بیٹھ کر کس طرح غیر جانب دارانہ ہو سکتا ہے جب آپ ایک ادارے کے ملازم ہو وہاں سے بھی پروگرام کرے ہو اور پھر آپ حکومت کی جانب سے نوازے بھی گئے ہو بلکل کیونکہ یہ دیکھیں کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اس میں بہت زیادہ سٹیکس انوالو ہیں اس میں بہت زیادہ رقم ہیں اس لیے ہر آدمی کا دل یہ کرتا ہے کہ اس کے نیچے یہ ساری سہولیات موجود ہوں کہہ رہے ہیں غلط ہے لیکن مجھے چیز شہریات سب ایک چیز دھتا ہے کیا آپ کا آپ صحافی تنظیموں کو لیڈ کر رہے ہیں کیا آپ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ صحافی اگر میں اگزمپل دوں گا مبشر لکمان وہ مشرف کی جو انٹیرم سیٹ اپ تھا اس کے وہ منیسٹر بنے وزیر بنے ایک ڈکٹیٹر کے اور پھر آکے انہیں پروگرام شروع کر دیا نجم سیٹھی پروگرام بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی ہیں میں ایک اور مثال الفان صدی کی منیسٹر بھی ہیں کیونکہ معاونے خصوصی منیسٹر کے برابر ہے اور وہ کالم بھی لکھتے ہیں کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کا کیا میمبرشپ ختم کرتے ہیں اس میں دیکھیں ایک تو پہلے میں واضح کر دوں صحافیر ہونے میں اور یہ جو برائے راست پیرا ٹوپرز آتے ہیں یہ جو مبشر لکمان یا اس قسم کے جو نام ہیں غالباً میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ لوگ میمبرز نہیں ہیں ہمارے ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں یا یہ ہوں یہ ہمارے میمبرز نہیں ہیں جو لوگ برائے راست پریس کلب کے یا کوئی اور صحافی تنظیموں کے میمبر نہیں ہیں نجم سیٹھی بھی میمبر نہیں ہیں نجم سیٹھی غالباً انہوں نے اپلائی کیوئے لاہور میں میمبرشپ ان کو میمبرشپ وہاں پہ بھی نہیں ملے اٹلیس تمہیں وہ لاہور بیز رہے ہیں وہ لاہور والے اس کے حوالے سے جواب دے نہیں میں جانا صرف کوڈ آف کنڈکٹ کیا کیا سزا ہے اگر میں رشوت لیتے پکڑا جاؤں میں اہدہ لیتے پکڑا جاؤں میں لفافہ لیتے پکڑا جاؤں کیا سزا ہے جیسے اس میں تنظیموں پتر سزا والی تو بات بہت دور کی ہے اصل میں آج تک یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی لفافہ لیتے ہوئے پکڑا گیا ہو یہ جو لوگ ہیں یہ غالباً آپ صحیح کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ انہیں لیکن اب مجبوری ہماری یہ ہے میں پہلے بھی جہاں وہ کالم لکھتے ہیں آپ کو اپریسٹر نہیں ڈال سکتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان برادکاسٹنگ برادکاسٹرز اسوسییشن جو ہے پی بی اے اس سے ہماری ابھی ملقات ہوئی تھی رکھت میں وہاں پر میں نے ان سے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے کہ ایک شخص کوئی دندان ساز تھا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی پی آر او تھا کہیں پہ کوئی اور پروفیشن میں تھا اچانک کسی نے اس کو کہا یار آپ کی آواز بڑی اچھی ہے آپ ٹی وی پہ بہت اچھا بول سکتے ہیں تو وائی نوٹ جوائن مائی ٹی وی چینل اب وہ ادھر سے ان کو آپ جو ہے ایک میرے جیسے ریپورٹر کو رکھنے کے لیے آپ سو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے اس کا آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے پھر ہم جا کے اس کو چند ہزار پی بی اے کی باب نہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اگر ایک ارسل نے پھر میں اس کے بعد آتا ہوں باقی پارٹسمنٹ کو لے میں صرف چھوٹی سی بات یہ کروں کہ اگر وہ ہم جیسے ہزار روپے چند ہزار روپے لینے والے ملازمین کو اس طرح چیک کرتے ہیں چاہت طریقہ کار ہے کہ ایک شخص سیدھا اٹھتا ہے پروگرام شروع کر دیتا ہے ایک شخص کوئی بھر آپ ان پر تنگیر کے لیے ہمارے کا پروگرام کر سکتے ہیں میں آپ کا رول ہمارا رول بڑا واضح ہے میں آپ کے لئے دوبارہ آجوں میں باقی پارٹسمنٹ کو ہمارا رول بڑا واضح ہے یہ لوگ ہمارے میمبرز نہیں ہیں نہ بنائیں آپ کیوں نہیں گروپ بنا کے جاتے کہ جی یہ دیکھیں یہ صحافت کو بدنام کے گروپ بنا کے جائیں اس ادارے کو پکڑے جا کے دیکھیں جب میں ان کو صحافی مانتا ہی نہیں اور میرے میمبرز نہیں پھر میں یہ کس طرح بدنام کر رہے ہیں اچھا وہ اداکار ہیں جو کہ پرفارن بڑا نایت پر آسے اچھا مجھے عامر صاحب سر آپ کو ایک سیکنڈ اور ہولڈ کرنا ہوگا کیونکہ میں جسر صاحب کے پاس جانا ہے سعیدو زمان صدیقی صاحب سر آپ ہیں لائن پہ چیز جسس رہے ہیں سر آپ آپ بتائیے کہ ایک شخص جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لیکٹر لکھا ہے حکومت کو کہ غلط اپوائنٹ کیا گیا نجم سیٹھی کو کیونکہ وہ فل ٹائم امپلائی ہیں کسی پرائیویٹ ادارے کے آپ کیا کہتے ہیں آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں تک کہ خانونی پوزیشن کا تعلق ہے تو اگر کوئی آدمی کسی ایک ہزارے کا فل ٹائم امپلائی ہے جب تک وہ وہاں سے ریزائن نہیں کر دیتا تو کوئی دوسرا ہزارہ میں جوائن نہیں کر سکتا اور خاص کر کے وہ دوسرا ہزارہ اگر کوئی سرکاری ہزارہ ہے تو اس میں جوائن کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو بچہ کہ وہ اپنی پہلی پوزیشن سے ریزائن نہ کرے اس وقت تک وہ وہاں کے لئے تعلق ہوا نہیں سکتا یہ تو یہ ایک نورمل اصول ہے کہ اگر آپ کسی جگہ جن پلائی رہے ہیں وہاں کیا آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے جسا کیا آپ نے بتایا وہاں بڑی کنخواہیں لے رہے ہیں لوگ تو اگر آپ اس کو جسی کوئی جگہ آپ کو کوئی افائنمنٹ ملتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صحافیوں کی افائنمنٹ آپ دیکھیں انٹرین گومنی پر جتنی بنی سب میں کوئی نہ کوئی آپ کے صحافی جو منسٹر آف انفارنسن بنتے رہے لیکن یہ کہ اگر وہ اپنی جو پوزیشن ہیں اس کو منٹرین نہیں کر سکتے ایسان صدیقی صاحب کا تین دن پہلے میں اکبار میں بیان پڑھا تھا کہ میں نے اپنے جیو سے اور نیو سے جن سے میں نے اتفا دے دیا سر میرا سوال یہ ہے کہ پندرہ بیس دن جب تک انجوائے کرتے ہیں اغدے اس کے بعد دوبارہ یہ کوئی ایسا تو کام نہیں ہے کہ آپ نے بریک لگائی پار ٹائم آپ نے اور کام کیا مبشر رکمان وزیر رہا مشرف کا اس کے بعد دوبارہ پروگرام کر رہا ہے ارفان صدیقی پھر آپ کالم لکھتا دیکھ رہے ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح وہ تو خیر ان پر بنتا ہے شہریار صاحب سے بنتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر یہ غلط ہے کہ آپ ایک ادارے میں ہوتے ہوئے دوسرا ادارہ رکھیں پہلے ادارے سے آپ اپنا تعلق ختم نہ کر لیں تو نجم سیڈی صاحب فل ٹائم جو ہے ایک نیٹورک کے اور وہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق اس لیٹر میں لکھا ہوا کہ وہ تیچ لاکھ رفع مہانہ اس ادارے سے لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس ادارے کو چھوڑیں اور پھر جائیں دوسرے در بلکل یہ اس کے بغیر پر نہیں ہو سکتا اگر یہ چیلنج ہوتا ہے سر اس بیس پہ چیلنج ہوتا ہے کوٹ میں آپ بطور کیم جس کو صاحب پاکستان آپ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی تقرری ختم ہو سکتی ہے دی دی اگر یہ کوٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو یقینی بطور پہ کوٹ اس کو اگزامن کرے گی کہ چار نیوز ہیں اس کے اگر یہ جی اگرنیزیشن ہے جس کو انہوں نے جوائن کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ کوئی گورنمنٹ ادارہ ہے یا کوئی پرائیوٹ ادارہ ہے میں آتا ہوں اپنے لیونگ لیجنڈ کی طرف لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کیونکہ ہم نے ایک ٹکر سے لائے ہوا ہے کہ لوگ کالز کر سکتے ہیں کہ کیا صحافیوں کو کوئی عہدہ لینا چاہیے نمبر ون اور نمبر ٹو کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار آپ لوگوں کی نظر میں کون ہے آپ کالز کر سکتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں ہم ہر اپنے اپنے ایکسپرٹ سے ریزن لینا چاہ رہے ہیں پھر آپ ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ جو بریک کے باش کرو گا آمیر سوہیل صاحب سر تماشا بنے پوری دنیا میں میں خود پانچ سال سینن سے وابستہ رہا ہوں جس طرح دنیا بھر میں ہم تماشا بنے ہیں ہمیں فالز آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ڈراما ہے آپ کے ملک میں تو آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں تین لیونگ لیجنڈز جعوید میاداد آپ خود اور وقار یونس ضائع کر چکا ہے پاکستان کرکر بورٹ who is responsible for this آپ کی نظر میں لیکن اب آپ نے honorable chief justice ساتھ کو بٹھایا ہوئے اور ان کے بعد آپ نے press club کے ایک chairman ان کو بٹھایا ہوئے اب میں اس موقع کا فائدہ اکھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے prime minister of پاکستان سے ایک unconstitution اجام کروا دیا اس کی وجہ میں میں کریکشن چاہتا ہوں اپنی یہ مجھے آرگیمنٹ کر رہا ہوں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو بھی لوگ اس ور ٹرگٹ بورٹ میں ہیں انہوں نے جو پاکستان ٹرگٹ بورٹ کا ایک constitution ہے وہ جو 1953 میں honorable justice کانیلی صاحب میں implement کر آیا تھا اور اس میں پاکستان کی جو executive council تھی اور جنرل باڈی نے out of respect پاکستان کے پریزیڈنٹ کو یہ پیٹنین چیف بنایا اور یہ اختیار دیا کہ وہ شیمن اور فریرر اپوائنٹ کریں گے اب اگر پریزیڈنٹ سے یہ جانا ہے پرائی منسٹر کی طرف کہ یہ پاکستان ٹرگٹ بورٹ کے constitution میں amendment کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ انہوں نے فورس کروا کے جزت کر کے کہ ہم نے دوبارہ ٹرگٹ بورٹ میں آنا ہے انہوں نے یہ انکانسٹیوشن چیز کرا دیئے اگر انہوں نے پرائی منسٹر کو بھی پیٹنین چیف بنانا تھا تو اس کے لیے پروپوزل جاتا اور جنرل باڈی اس کو اپروو کرتی کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ بیٹن چیف نہیں ہے اب یہ پرائی منسٹر ہیں لیکن آمد صاحب میری بات سنجھیں گے آمد صاحب انہوں نے انکانسٹیوشنال کام کرا دی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پورے ملک پوری دنیا میں جازہ سائی ہو رہی ہے پورے آمد صاحب جتنی آئین کی گھجیاں ابھی اڑائی گئی ہیں ان دنوں میں کیا مجھے تو لگتا ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے پورے ٹینیور میں نہیں اڑائیں کیا کہتے ہیں میں یہ پریلیم تو ڈراؤ نہیں کر سکتا لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ اس وقت مشرف صاحب کا بھی کیس عدالت میں لگا ہوا ہے تو اب تو میرے خیال میں چھوٹی سے کافی زیادہ پریشن میں ہوگی کہ ہم کریں کیا کریں تو کریں کیا جی صاحب مجھے بریک لینی ہے آمی صاحب لائی پروگرام میں ناظرین ایک مختصر صاحب بریک لیتے ہیں چیف جسوس آف پاکستان فارمر کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے اس طرح ایک ادارے کو چھوڑے بغیر دوسرے ادارے میں جانا ہم نے بڑی کوشش کی میڈیا ونگ پورا نجم سیٹی کے ہم کوارڈینیٹ کوشش کرتے رہے کہ نجم سیٹی صاحب کو لیں فون لائن پہ ایون تو وہ اویلیبل نہیں ہو پائے بریک کے بعد ہم اپنے پارٹسپینٹ سے فردر دسکشن جاری ہے کہیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے کیا اس شخص کو جو حکومت کا واشڈاگ ہو ویسٹ میں مگر بھی دنیا میں جنلسٹ کو واشڈاگ کہا جاتا ہے حکومت کا کیونکہ وہ حکومت کے غلط کاموں پر نظر رکھتے ہیں اور لوگوں کو انفارم کرتے ہیں ان کے غلط کاموں سے اگر وہ واشڈاگ ہی اگر وہ صحافی ہی حکومت کے ساتھ مل جائیں ان کے عہدے قبول کریں لفافے قبول کریں رشوت لیں تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے ہماری عوام کے ساتھ آمیر سوہیل صاحب ہمیں صاحب موجود ہیں اور ہمیں صاحب صحافی برادری کے جو یہاں پہ نیشنل پریس کلاب کے صدر ہیں شہریہ خان صاحب ہمیں صاحب موجود ہیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور آپ سب پوچھ سکتے ہیں صحافیوں کے بارے میں کہ کیا کسی کو عہدہ قبول کرنا چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر ڈسپلی بھی ہو رہا ہے 0512655548 آمیر سوہیل صاحب سر یہ بتائیے گا وسیم اکرم صاحب نے کہا انہذار لیونگ لیجنٹ پاکستان کے بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے انہوں نے کہا جی دو ماہ کے لیے کسی کو کوچھ بنانا یہ تو بہت سے بڑا تو کہ گھڑیاں مزاق ہو نہیں سکتا جو بھی کرکٹ بورٹ کی ورسنگ ہے اس کے افتر بہت جاتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھم شیشی صاحب جب یہ مینجمنٹ کمیٹی کا جیمن بنایا گیا جو ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بندے کھڑے ہو تھے ان کو تو اشرف صاحب نے سائی طرح کیا ہوا تھا کیونکہ وہ کرکٹ میں جو کرکٹ کی باتحالی میں ان کا بہت بڑا رول تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو شاہر لے کے کھڑے میں اب چاہر سکتے تھے اس طرح کے لوگ جب آپ آئیں گے سیلیس کو دوبارہ سے آپ انڈورز کریں گے تو آپ کو اسی طرح کے سائس میں ملیں گے اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کی کمیٹی میں شہر یار حسن خان پر پیٹھے ہوئے انہوں نے ایک الیگیشن لگایا کہ ذکھائے صرف اپنی فیملی کے ساتھ ٹیول کرتے سے دو کرون پر سکتے جو ہے وہ ہوم سیریز بھی آپ کھیل رہے ہیں جا کے تو بھائی ابود آبی شاہر جا ادھر جا کے کھیل رہے ہیں تو وہ ایک لگ چیئرمنٹ آپ جائیں گے ان کو جانا ضروری ہوتا ہے دوسرے بورٹ کے بھی چیئرمنٹ آتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں پھر آئی ٹی سی کے جو میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ یہ بات کرنی دیر بھی دیتی اور جب آپ فیلیس کو انڈورز کریں گے آ رہے تھے کہ آپ کیا رہے تھے کہ انہوں نے پند اراتیاں دے رہے میں کانسٹیوشن بنائے گی کانسٹیوشن ایک سال جو ہے ڈسکس ہوتا رہا کبھی آئی ٹی سی کی آئی ٹی سی کی نیٹنگز میں جب جاتے تھے تو پاکستان کا جو کانسٹیوشن نیا آ رہا تھا ان کے ساتھ ڈسکس ہوتا تھا یہاں پھر بورٹ آف گورنرز میں بھی کسکس ہوتا تھا جس میں یہ چار لوگ شامل سے جو نجم تیسی صاحب کے ساتھ ہیں آمد صاحب جی جی مجھے وقت آمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو جس طرح چیف سلیکٹر ایک پروسس کے تحر بنایا گیا تو پھر آپ کو کوئی لیٹر کوئی آیا ہے کس طرح یا فون آیا کیسے یا ٹکر سے بنا چلا ہے آپ کو دیکھیں یہ ساری باتیں کی ایتکس کی چیئر من صاحب میں سائن کی ہوئے تھے میرا یہ تھا چونکہ میں دن میوز کے اوپر اپنا اپنا پروگرم کرتا ہوں تو اس نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صاحب پلیز یہ پروگرم جاری رکھیں گے میں نے نے کہا کہ یہ ایتکلی یہ چھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر نجم سیٹھی صاحب کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کریں گے پھر میں نے یہ کہا انہوں نے مجھے تو اس کیا پھر میں نے نے کہا کہ چھیک ہے جب چیئر من صاحب سنگاپر سے محقص آتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا پالیٹان کرکٹ بوٹ سے صاحب جی پھر آپ میں اور نجم سیٹھی میں کیا فرق ہوا وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا پھر کرکٹ بوٹ دیکھیں میں ایتکلی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں تسکس کروں گا سیٹھ نہیں ہے آپ کے پاس سویس ہے یا آپ اپنا پروگرام کریں یا پاڈیسن سکھے دور میں آپ تو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں اور دو ماہ کے لیے کوش بنانے پہ کیا کہتے ہیں دو مہینے کے لیے کوش بنانا یہ ایسی کونسی مجبوری ہے یہ کس طرح دو مہینے میں تو وہ ان کا انٹروڈکشن ہی ہوگا جا کے لوگوں سے دوبارہ دیکھیں بات سمپل سی ہے ہم لوگ ان کو پوائنٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کونسیڈنس بڑتا ہے اگر آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھنی تھی تو آپ آپ ان کو کونسیڈنس جو ہے جانے دیتے اور ان کی پرفارمنس بھی مانٹر کر دیتے ہیں جی اچھا مزاک میں شہریار صاحب صحافیوں کے جو ہیں چیزوں کے آپ ذمب آ رہے ہیں ہم نے ووٹ دے کے آپ کو فیزنٹ بنا دیا ہے بہت سے جنرلس نے اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی کوئی ایسی کمیٹی ہے اگر میں رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا اگر میں لفافہ لے رہا ہوں اگر میں اوہدہ لے رہا ہوں تو وہ کمیٹی جو ہے میرے خلاص ایک فیصلہ دے کہ شخص نے یہ 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 کچھ کیا تو اس کے اوپر یہ پلنٹی ہے اٹلیسٹ کوئی ایک ایسا ایک پریس ریلیس جاری ہو جائے جو میرے لئے انبیرسمنٹ ہو یہ لفافہ کے کل چرم ایسا بھی پرانا ہو گیا آپ تو میں نے انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کہا ہم لفافوں کی باتے کرتے ہیں لفافے سے بہت زیادہ آگے کام چلا گیا آپ صبح اٹھ کے کولم پڑھتے ہیں صبح جب آپ اٹھ کے کولمز پڑھتے ہیں آپ کو تو کولم پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کس کولم نگار کا تعلق کس چیزی جماعت کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے تو مالکان ان کو اپنے اسے سے نکالے جو لکھ دیتے ہیں میں تو آپ کی ذنباری پر پوچھ رہا آپ سرے بل ہیں ان کو میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ سے مزارے صحافیوں کے لیڈر آپ کو میں بتاؤں کہ میں صحافیوں کا لیڈر ہوں میں پیرا ٹرکنز کا لیڈر نہیں ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا میں اب آپ دیکھیں کہ سیول ایورڈ جو ہے تو صحافیوں کو جو کہلے کہ عجیب و غریب سا ہے اور اس میں بھی وہ جو نوازہ جاتا ہے ہمارے بہت سارے آپ کولم نگا رہے ہیں کوئی سفیر بن جاتا ہے کوئی کسی ایک اداریزر بن جاتا ہے کوئی سفیر بن جاتا ہے اب عرفان صدیقی صاحب بنے کوئڈینیٹر بنے کہہ رہے ہوں گے کہ جناب میں نے تنسالی لے رہا میں نے چھوڑ دی ہے لیکن وہ خبریں جتنی اس کمیٹی کی ہیں وہ جا کر وہ اسی ادارے کو بریک کر آ رہے ہیں وہ اگر جائے یہ سیٹی صاحب ہے وہ کی کرکٹ بورڈ کی خبریں جاؤں گی وہ ظاہر ہے اسی ادارے کو پہلے جائیں گی وہ آپ کسی اور ادارے کو نہیں دے سکتے وہ آپ ایکسٹرس کو نہیں دیں گے نہیں پھر جب کریجٹ شہریہ صاحب لیکن میری بات سنیں جب پھر کریجٹ نہیں ملے گا میں مثال دیتا ہوں طلت حسین صاحب کی سید طلت حسین کو جب آفر کیا گیا کہ آپ انفرمیشن منسٹر بنیں ہی ریفیوز تو اگر ایک بندے نے ریفیوز کر دیا اور ایک بندہ جو معاون خصوصی بن گیا یا چیئرمن فکر بورڈ بن گیا آپ دونوں میں ڈیفرنشیئیٹ نہیں کریں گے کسی کو پریس ریلیس جاری کر کے نہ کسی کو آپ اپریشیئٹ کریں گے نہ کسی کی امبریسمنٹ کا وہ کریں گے تو پھر لوگ تو کرتے رہیں گے ایسے یہ تو طلت صاحب کو واقعی طلت صاحب کو یہ کریڈ جاتا ہے ضرور کہ انہوں نے ریفیوز کیا اور انہوں نے اس کی وجہ بیان کی اور وجہ بہت اچھی تھی کہ اگر میں کسی بھی حکومت سے کوئی عوضہ لیتا ہوں مجھے کوئی بھی فیورت دیتا ہے تو پھر میں اس کے لیے غیر جانبداری کا جتنا چاہے میں غیر جانبداری نہیں ہو سکتا یہ باقی درست بات ہے ایک بار بن گئے ایسے چیف منسٹر اس کے بعد آپ کرکٹ بورڈ کی چیئرمن بن بننے کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہیئے تھا کہ چلے آپ ایک مختصر مدد کے لیے آپ آئے آپ نے الیکشن کر آئے اس کے بعد عوضہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے نواز لیگ کو پنجاب میں سیٹے میں نہیں اگر آپ یہ عوضہ پینتی پنکچرز اس کا وہ کیا ہے وہ پینتیس پنکچر یہ تو خیر عمران خان صاحب اداد کریں گے اس کی پینتیس پنکچر کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو پر ثبوت دے دیں تو وہ خودکشی کر لیں گے نجم سیٹی صاحب خودکشی کر لیں گے اور اگر وہ نہ دے سکے تو پھر عمران خان کو خودکشی کر لیں چاہیے لیکن یہاں پر اخلاقیات کی بات ہے یہاں پر بھی کچھ کرنا چاہیے نجم صاحب خودکشی کا چھوٹا حصہ کہ دو دو عہدے رکھنا یا چھوڑ دیں صحافت چھوڑ دیں مشاہد حسین کی مثال ہے ملیحہ لودی کی مثال ہے صحافت کو میں عہدہ نہیں سمجھتا صحافت کا خدمت صحافت ہے آپ صحافت میں جو یہ جو right to information ہے یہ جو مانگتا ہوں یہ اس لیے مانگتا کہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں کوئی اس خدمت میں بہت سے سوالات ہیں یہ یہ میں مانتا ہوں عوام کو آپ نے سرچ پچھانا ہے تو یہ میں عوام کیلئے مانتا ہوں اس خدمت پر بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں ٹھیک آپ خدمت کہہ رہے ہیں عامر صحیحل صاحب سر آپ اگر hello عامر صحیحل صاحب سر ابھی نجم سیٹی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ وہ چار سے آٹھ ماہ رہیں گے چیئرمین اور پھر وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر چار سے آٹھ مہینے کے لیے آپ نے ایک تماشا کریئٹ کرنے آنا ہے اور میں بار بار بتا دوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی نجم سیٹی صاحب کو کہ وہ پروگرام میں ہمیں ٹائم دیں لیکن انہوں نے نہیں دیا ان کی میڈیا تین سے بھی ہم کارڈینیٹ کرتے رہے تو آپ سر کیا سمجھتے کس طرح چار چار مہینے کے لیے آنا وہ کیا ایسا ہو جائے گا چار مہینے میں آپ تو بہت کرکٹ قریب سے دیکھی آپ نے دیکھیں مجھے پتہ جو ہے صحافی مانتا ہوں اور ان کو میں ایک آپ کہلیں جو آنکر ہیں وہ میرے پاسندیتا اور شیوری آنکر ہیں اس کی بجائی ہے کہ صرف بیلنس ہوتا ہے ساتھ میں ایشو انفرمیشن منسٹر سر ان کو کہا گیا کہ آپ انفرمیشن منسٹر بنیں انہوں کا نام بھی یہ سازی کا زام نہیں اب آپ نے یہ ایگزامپل دی تو اس کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے جب آپ پروگرام کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو تو آپ کو اور آپ جب ایک دیموکریٹک چین اے پاسیسان پروگرام کو رمووک کیا گیا تھا تو ان کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ ہوتا قبول نہیں کروں گا کیونکہ یہ انکونسٹیوشنل ہے یہ ان کا بہت بڑا کیریکٹر کیریکٹر کا ایک تھا جس میں یہ سیل ہوئے ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے ایک انکونسٹیوشنل جو ایکٹ کروایا اس کے اوپر تو یہ بہت پڑے کرٹی ہو گئے ہیں اب دیکھیں انکم ہے آمیر صاحب آمیر صاحب آمیر صاحب سر ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے کہ میں صاحب کالر موجود ہیں جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں میں یاسر بات کروں اسلام آباد سے یاسر صاحب کیسے ہیں دو چیزیں آج ہم بسکس کر رہے ہیں ایک صحافیوں کا کردار اہدے لینے کا اور دوسرا کرکٹ کے اوپر یہ جو جو بربادی ہوئی ہے کرکٹ کی یہ کون زمان اس کا کیا پوچھنا چاہیں گے آپ اس کے زمانداری جو ہے وہ پیدا تو گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ وہ میوزیکل شیئر کا کام شروع کیا ہوئے کنزسٹنس ہی نہیں ہے بورڈ کے اندل گورنمنٹ سے مراب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے جی بلکل کوئی بھی کنزسٹنس ہی نہیں ہے کبھی ایک چیر میں آ رہے ہیں کبھی دوسرے چیر میں آ رہے ہیں کوئی بھی پلان اوپ ایکشن نظر نہیں آ رہا آمیر سوہیل صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ آمیر سوہیل صاحب ہیں مرسل کرکٹ جی میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دومیسٹک ٹورنمنٹ ابھی ہو رہا ہے ابھی آج اس کا فائنل ختم ہوگا اور اس سے پہلے ٹیم جو ہے وہ انمس ہو چکی ہے تو جو ابھی فائنل کھیل رہے ہیں لڑکے وہ کیا جان ماریں گے یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی میرے سب ہمارے صاحبیوں کے لیڈر بیٹھے ہیں شہریار صاحب صدر ہیں ہمارے پریس کلگ کے یہاں کے تو آپ ان سے بھی صاحبیوں کے کردار سے پوچھا چاہیں پھر آپ کی کال ڈسک نیک کر دیں گے پھر میں دونوں سے جواب لیتا ہوں صاحبیوں کے صاحبیوں سے یہی ہے کہ وہ اپنا گردار محصر یاد آ کر رہے ہیں لیکن جس طرح ہمارا میڈیا ہنگل کرتا ہے ہر ایک چیز کو وہ نروسنس نظر آ رہی اہدہ قبول کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی حکومت اہدہ دے صاحب صاحب یہ بھی کام کریں اور وہ بھی کام کرنا چاہیے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں نجم سیٹھی نے ٹھیک کیا مبشر رکمان اور یہ جس طرح کے لوگ ہیں نہیں بالکل بھی نہیں ٹھیک کیا آپ ان سے ایسی توقع نہیں کرتے بہت شکریہ یاسر صاحب آمید صاحب آپ جواب دیجئے گا آپ چیف سیلیکٹر کیا کہوں میں تین دن پہلے آپ چیف سیلیکٹر تھے اس پر سب سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا نجم سیٹھی صاحب جی جی صاحب میں ان کا پروگرم دیکھا چاہتا تھا شوق دیکھتا تھا لیکن انہوں نے اپنی ختم کر دی ہے آپ ان کی بات کھو سنے گا نہیں اور دوسری جان تک آپ بات کریں پتا تھا کہ ایسیا کا کیا ہونا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے اس وقت جو ہے آپ کو اول کوئی کوئی ٹورنمنٹ یہاں پہ ٹائم ہونا چاہیے ٹیم کو پیپریشن کا آپ کو یہ والے ٹورنمنٹ جو ہے ای ٹوئنٹی کے اور یہ گنگے کے یہ آپ کو کافی اس پر پہلے کر لینے چاہیے تھے کیونکہ آپ نے چودہ قریب کو سار اگر آپ چیف سیلیکٹر ہوتے آمید صاحب آخری سوال ہے سار آپ چیف سیلیکٹر ہوتے تو شوہ ملک اور کامران اکمل کو واپس لاتے کیونکہ بہت سے لوگ تنقیز کرتے ہیں کہ شوہ ملک کی بزریہ رشتہ داری کافی سفارشیں ہیں اور یونس خان کی اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود اس کو گروپ کرتے ہیں جی آپ چیز سیلیکٹر ہوتے تو کیا کرتے ہیں بات سن پلچی ہے یہ آپ کے سوریش پیزہ سو سیز کرکٹ بورٹ کے کہ آپ ایک جورٹی کو ڈراب کرتے ہیں اس کی وجہ نہیں بکاتے جب آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کے خود وجہ نہیں بکاتے ہیں تو آپ سر کیا کرتے ہیں یہ ڈپلومیٹک نہیں یونس خان کو ڈراب کرتے ہیں اور ان دونوں کو لے آتے ہیں شوہ ملک کو اور میں اول کو کہا آپ کے لئے بکا رہا ہوں کہ آپ کے پاس پورو پیز ہی نہیں ہے آپ کے پیلے جوہ زیادہ ٹیلنٹ ہوتا تھا ایک ایک سپورٹ کے لئے دس سٹیج جو ہے ایک لگو گھوہ جبتے تھے جی آمیر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کا وقت دینے کا شہریہ صاحب کو کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کچھ کرنے جا رہے ہیں ہمارے اوپر چیک رکھنے کے لئے دیکھیں میں بتاؤں کہ ایک تو چیک ہمارا اپنا خود اعتصابی کا عمل ہونا چاہیے چاہیے نہیں آپ کیا کر رہیں گے تمام صحافیوں میں یہ خود اعتصابی ہونی چاہیے اپنا اعتصاب ہمیں خود کرنا چاہیے دیکھیں میرا